اور آگے پڑتے ہوئے خبر ہیڈراباد سے جہاں پر بھاری بارش کے بعد ہاہکار کیسے دی ہے اب تک پچاس سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے جان جا چکی ہے یہ بارش پچاس سے زیادہ لوگوں کی جان دے چکی ہے فیلحال بارش تھم نہیں رہی لیکن بارش کے بعد جو بھاری تباہی ہے اس کی تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر تصویروں کے ذریعہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے تباہی یہ بارش اپنے ساتھ لے کر آئی گاڑیاں ڈوب گئیں گھر ڈوب گئے اور آپ لوگوں کے لیے مجبوری تھی ان سڑکوں کے سہارے غزر تو رہے ہیں لیکن کتنا پانی بھرا ہوا ہے اور کیسے سڑکیں تالاب میں تبدیل ہو گئی ہیں یہ دو تصویروں کے ذریعہ آپ سمجھ سکتے ہیں جگہ جگہ مٹی دھس گئی سڑکوں پر لوگوں کا نکلنا محال ہو گیا دو کیامروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں بارش تھمدے کے بعد کی ستھی کیونکہ ضروری کام ہے لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا بھی ضروری ہوگا ایسے میں جگہ جگہ ملبا اکھٹا ہو گیا ہے جو دکان تھی اس کے آس پاس ملبا گھروں کے آس پاس ملبا لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کیا آپ کریں تو کیا کریں کیونکہ کئی جگہ سڑکیں پکی ہیں لیکن کئی جگہ سڑکیں پکی بھی نہیں ہیں ایسے میں انتظام لوگ کر رہے ہیں یہ دیکھئے کیامرہ نمبر 2 کی یہ تصویریں جہاں پر دور دور تک آپ کو مٹی اور ملبا نظر آ رہا ہے گاڑیاں جہاں تھاں پھس گئی ہیں ایسے میں لوگوں کو نکلنا بھی مشکل ہے لیکن ضروری ہے اس لیے لوگوں کو نکلنا انہی پریشانیوں سے ہو کر جانا پڑ رہا ہے